جناب صدر محترم اسادزہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم پاکستان جناب صدر مسلمانوں نے 23 مارچ کے تاریخی دن جو فیصلہ کیا وہ کوئی چند دنوں کا جوش نہیں تھا بلکہ اس سفر کا آغاز 1831 میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل کی قیادت میں ہوا تھا ہندووں نے جب مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تو کانگریس کے ازائم پوری طرح سامنے آ گئے جس پر مسلمان الگ وطن کو مسائل کا حل سمجھنے لگے اور الگ وطن حاصل کرنے کے لیے مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئے انیس سو انتالیس میں برطانوی حکمران دوسری جنگ عظیم میں علج گئے جس پر کانگریس نے سیول نافرمانی کی دھمکی دی قائدی آزم نے برطانوی حکومت پر واضح کیا کہ مستقبل کے آئینی ڈھانچے میں ہندو مسلم دونوں اقوام کی رضا مندی ضروری ہوگی مسلم لیگ نے تئیس مارچ انیس سو اٹالیس کو یوم نجات منانے کا اعلان کیا تو کانگریسی حلقے بوکھلا گئے ان حالات میں مسلم لیگ کے ستائیسویں سلانہ اجلاس بمقام اقبال پارک لاہور کا اعلان ہوا ہندوستان کے کونے کونے سے مسلمان نمائندے شرکت کے لیے ہفتہ پہلے ہی آنا شروع ہو گئے پھر تئیس مارچ کے تاریخی موقع پر مسلمانوں نے اپنے قائد کی قیادت میں یہ قرارداد پیش کی جو انگریزوں کے علاوہ ہندو راج سے بھی چھٹکارے کی قرارداد تھی پھر مسلمانوں نے اپنے عظیم قائد کی زیر قیادت ایک عظیم کامیابی پاکستان کی صورت میں حاصل کی انگریزوں اور ہندووں کو عبرتناک شکست دی ہندو کی ایاری اور انگریزی راج سے نجات کا یہ دن ہماری تاریخ میں ہمیشہ جگمگاتا رہے گا اس کی نورانی کرنے دشمن کے سینے میں تاقیامت آگ لگاتی رہیں گی شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ